بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا حاج میری زکاة کسی کام کی نہیں ہے اور میرے بھائیوں یاد رکھو آج اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فتنہ قادیانیت کو پہچان نہ پڑے گا اور یہ بالکل نہ سمجھے کہ میں اپنے گزر میں بیٹھا ہوں محفوظ ہوں گاکوچ میں بیٹھا ہوں تو محفوظ ہوں یاد رکھیں قادیانیوں کا شکار ہندو سکھ عیسائی یہودی نہیں ہوئے جو لوگ مرزا قادیانی پر ایمان لائے اور جن کا رشتہ گمبد خزرہ سے ٹوٹا وہ لوگ مسلمان تھے کلمہ پڑھنے والے تھے نماز پڑھنے والے تھے وہ جو متع لٹی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا رشتہ ٹوٹ گیا وہ حضور ہی کے امت ہی تھے وہ ہمارے ہی متع تھی وہ ہمارے ہی مسلمان بھائی تھے لیکن کیا ہوا کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر نہیں کی ایک سو بیس سال گزرنے کو ہے مرزا قادیانی کو نبوت کے دعویٰ کیا ہوئے ایک سو بیس سال گزرے ہیں اب تک دنیا میں آٹھ سے دس لاکھ کے قریب ان کی تعداد پہن چکی ہے یہ آٹھ سے دس لاکھ لوگ مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روضہ رکھتے ہیں لیکن ان سب آمال کے باوجود جہنم کی طرف جا رہے ہیں کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہیں کیوں ان کا رشتہ گمبد خزرہ سے ٹوٹ گیا اور ہمارے لئے جنت کا جو سیٹیفکیٹ ہے ہمارے لئے جنت میں داخلی کی جو انٹری کارڈ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارا ویزا کینسل ہو گیا اور جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا مضبوط رشتہ ہوگا اس کا ایمان اتنا محفوظ ہوتا جائے گا اور اپنی نسلوں کی اپنے آنے والے نوجوان مسلمان بچے بچیوں کی ان کے ایمان کی آپ فکر کریں اور ہر مسلمان ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی اس کے ایمان کی فکر کرنا اس کا ایمان ان فتنوں سے بچانا یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے یہ بالگل نہ سمجھیں کہ فتنوں کے خلاف کام کرنا یہ مسجد کے مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے یہ پنجاب سے کوئی علماء آئیں گے وہ کام کریں گے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی آپ علیہ السلام کے تاج ختم نبوت کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہیں تو اس سب کے لئے تیار ہیں نا آپ